اسلام علیکم ناظرین میرا دور سپیشل کی طرف سے میرا سلام قبول کیجئے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک بہت زبردست قسم کا پینل اور آپ کو دکھائی بھی دیرہ ہوگا بلکل کہ ہم نے آج تین جو ہیں ینگ لیڈرز جو ہیں اپنی پارٹیز کے ان کو سیلیکٹ کیا ہے اور ان کی بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ملیکہ بخاری صاحبہ جو ہیں پی ٹی آئی کی امینے ہیں آپ ان کو دیکھتے بھی ہیں ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں اور ان کی مختلف قانون سازی کے عمل میں اور ان کی تقریریں وغیرہ سے بھی آپ آگاہ ہیں اور بڑے اچھے قوزز یہ اٹھاتی ہیں اور ہم سب ان کی بڑی قدر کرتے ہیں اس لیے اور ہمیں جوائن کیا کراچی سے شرمیلا فاروقی صاحبہ نے شرمیلا سے بھی آپ سب واقف ہیں بڑی جو ہے ایکٹیو ممبر ہیں پی 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 کی اور اس کے ساتھ ایڈوائزر بھی رہی ہیں سن میں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ان کی مختلف موضوعات اور سوشل پولٹیکل ایشیوز کی اوپر اکثر یہ بات بھی کرتے ہیں اور آپ نے ان کو دیکھا ہے سوشل میڈیا بھی یہ بہت ایکٹیو ہیں اور لاسٹ بٹ نور دلیس شازا خاجہ نے ہمیں جوائن کی ہے یہ پی ایم ایل این کی ایم 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 بھی ہیں اور بان اف دی یانگ امرجنگ سٹارز بھی ہیں ہماری پولٹیکل لینڈسکیپ پہ تو میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں آج کا جو گفتگو کا موضوع ہے جیسے ہم ابھی پہلے بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل جو ہے اور یوت جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا سیکمنٹ ہے ہر وقت ہم لپ سروس کرتے ہیں پاکستان ایک ینگ ملک ہے یوت کا ملک ہے وغیرہ وغیرہ لیکن کیا ہماری پولٹیکل پارٹیز کیا ہمارا پولٹیکل سٹرکچر کیا ہماری جو پولیسی میکنگ ہے اس میں یوت کو کس حد تک وہ جگہ وہ آواز ملتی ہے اور نہیں مل رہی تو کیا اس کی وجوہات ہیں کیسے ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہمیں سب سے یہ جو آبادی کا بڑا حصہ ہے اس کو بھی انوالف کرنا ہے جمہوری عمل میں اور پولیسی سادیوں کی عمل میں کیونکہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ یوت کے ہاتھ میں ہے پاکستان کے جو سب سے بڑے اس وقت ایشیوز ہیں چاہے وہ انوائرمنٹ کا ایشیو ہو پانی کا ایشیو ہو روزگار کا ایشیو ہو میشت ہو ان سب میں یوت کا ایک ڈریکٹ اور اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آج ہم اپنے پینلس سے یہ بات کریں تو میں آغاز جو ہے چونکہ جو ہے ہمارے ساتھ ملکہ بخاری موجود ہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور میں چاہوں گا کہ ملکہ میں آپ سے آغاز کروں آپ یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا ہمیشہ سے ایک ایمیج اور اس کی جو انڈرسٹیننگ ہے وہ یوت کی پارٹی ہے یوت کی نمائدگی کرتی ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ جب بنی ہے پی ٹی آئی کی اور میں یہ تنقیدی زاویہ سے نہیں کہہ رہا تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا یوت کو اتنی ہی آواز اور سپیس اور جگہ مل رہی ہے پولیسی میکنگ میں لیجسلیشن میں جتنی کہ ہمارا خیال تھا کہ عمران خان صاحب کی آنے سے ہوگا بہت شکریہ پہلے تو آپ انوائٹ کرنے کا انتیس پیشل فیچر اور ایچھا ہے کہ ایچھا ہے اور ایچھا ہے کہ آپ نے اپنی پارٹیز کے اندر ایک نمائیہ کے دار ادا کر رہی ہیں ہم ان کے کام سے واقف بھی ہیں اور میں دونوں کی بہت عزت بھی کرتی ہوں جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے آپ نے صحیح نشاندہی کی شروع میں کہ پاکستان تحریک انصاف جب اپنی مومنٹ چلا رہے تھے فر نیا پاکستان فر چینج تو ہمارا سلوگن یہی تھا کہ ہم ینگ لوگوں کو خواتین کو ایسے لوگوں کو سیاست میں لے کر آئیں گے جن کا پہلے سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا اور ہم تنقید کرنے کے لحاظ سے نہیں بہت جو ٹو پارٹی ڈائنیسٹک پولیٹکس کا سسٹم تھا جہاں پولیٹیکل پارٹیز بلن پرنچ فاملیز گوون کرتی ہیں انتہام اس مولڈ سے ہٹ کے سیاست کرنا چاہتے تھے تو قدرن ہم نے اس کو نئے لوگوں کو سیاست میں انٹریڈیوز کیا ہے ینگ لوگوں کو بھی سیاست میں انٹریڈیوز کیا ہے ہمارے پارلمان کے اندر مراد سعید ہیں جرطاز گل وزیر ہیں پروک خبید ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں ینگ لوگ ہیں جو پہلے انسٹاف سٹورنس فیڈریشن کے ممبر تھے اور اس کے بعد وہ ممبران پارلمنٹ بن چکے ہیں دوہزار اٹھانہ کے الیکشن کے اندر تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہماری ونگز ہیں پارٹی سٹرکچر کے اندر اس کے اندر ینگ لوگوں کو خواتین کو جگہ ملی ہے سیاست کرنے کی اپنی آواز اٹھانے کی ایشیوز کو پیش کرنے کی اور پارٹی کی جو ایک ڈیسیشن میکن ٹیبل ہے اس پہ ڈیسینٹ افتلاف رائے پیش کرنے کی لیکن آپ کی ایڈنٹیفیکیشن صحیح ہے کہ جو کیابنٹ ہے جو اس کی کمپزیشن ہے باقی حکومتوں کی طرح اس کی اندر اس وقت آپ کو ینگ لوگ اور خواتین کم ملیں گے پاکستانی سیاست کا رجحان اس طرف ہے کہ آپ جتنے ایکسپیرنس ہوتے ہیں جتنے ویل انٹرینٹ سیاستدان ہوتے ہیں اتنے ہی بہتر نمبران پارلمنٹ ہوتے ہیں اور اتنے ہی بہتر آپ طریقے سے پارٹی کا یا گاورمنٹ کا اجنڈا لے کر چلتے ہیں تو یہ تو ایک چیز آہ اکروس پلیٹکل سپیکٹرم ڈومینیٹ کرتی ہے تو کابینہ کے اندر بہتری ہو سکتی تھی ان ٹرمز ریپسینٹیشن خواتین اور ینگ لوگوں کی لیکن ہے کسی حد تک ہے لیکن بہتر ہو سکتی تھی لیکن جہاں تک پارلیمان کی بہت ہے دیکھیں میں اپنے اس سے کہہ سکتی ہوں کہ میں فاقی پارلیمنٹری سیکرٹری لائن جسٹس ہوں اور مجھے بہت مواقع ملتے ہیں کانون سازی کرنے کے پارٹی کا جو لا ریفرم اجنڈا ہے اس کو ڈومینیٹ کرنے کے جو بھی امینمنٹ بل سامنے آتے ہیں اس کے اندر اپنا انپٹ دینے کے اور وزیراعظم سے اور کابینہ سے جو ایشوز ہیں گاوننس کے اس کو ریس کرنے میں تو مواقع تو ہیں ہمارے پاس ہیں لیکن ای ٹھنک ہمیں ینگ لوگوں کو اگر سیاست میں لے اور پارلیمنٹ کے اندر ان کی پرفارمنس کو زیادہ ڈومینیٹ کرنا ہے کانون سازی کے اندر تو ہمیں اپنے پارٹی سٹرکچر کے اندر ینگ لوگوں کو امپورٹن پوزیشنز دینی ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ینگ لوگ مینسٹرین پالٹکس کے اندر آئیں پارلیمان کے اندر ایونچلی کابینہ میں بیٹھیں تو پھر ہمیں شروعات اپنے پارٹی سٹرکچر سے کرنی پڑے گی اور پاکستان تحریکی انصاف کے اندر ونگز کے اندر لوگ ریپیزنٹیشن کرتے ہیں لیکن جو مینسٹرین سٹرکچر ہے اس کے اندر آپ کو سینئر ایکسپیرینس سیاستدان ہی ملیں گے لیکن یہ وقت کے ساتھ ہوگا اور یہی اپورٹیون مومنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ ہم اس شفت کو لے کے آئیں کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو پاکلیشن اور ایسی اس نے یوں کے پاکستان کی جو پاکستان کی ملیں گے یہ ایک بہت بڑی نمبر ہے اگر ہم نے اس خامس کی اندر تک کوئی چه سیاستت کے اندر لے کے آنا ہے تو ہمیں اپنی مینبرشپ کے اندر اپنے پارٹی سٹرکچر کے اندر یہ جو دعملیسوں کو بطا کریں گے کہ ہم ان کی لئے کی مختلف کریں گے جس سے وہ سیاست کے اندر آئیں ایسا کیا عمل کریں گے ایسی کیسی مختلف سیاست کریں گے جو ماضی سے مختلف ہوگی پس کے تھوڑھ لوگ پاکستان تحریک انصاف میں آئیں تو مواقع بھی ہے opportunity بھی ہے لیکن of course ہر جگہ improvement کی گنجائش ہوتی ہے اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی improvement کی گنجائش ہے لیکن بہت سارے young لوگ middle class families سے جن کے والدین سیاست میں نہیں تھے آج پارلمان کے اندر ایک نمائع کے دعا دا کریں تو میں کہتی ہوں یہ ایک fresh نئی چیز ہے اور اس روایت کو ہر political party کو آگے بڑھانا چاہیے بلکل بلکل آپ نے بڑی بھرپور نمائندی کی میرے خواہد سے آپ کی بات صحیح ہے کہ وقت لگے گا لیکن میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں ملیکہ ایک دو questions ہیں میرے جو آپ نے باتیں کہیں لیکن میں بڑھتا ہوں شرمیلا کی طرف اور شرمیلا میں آپ سے یہ ہی جانا چاہوں گا کہ آپ ذرا pvp کے بارے میں بتائیں کہ آپ تو pvp کے جو leader ہیں و لم隊یل موژ Ruby کہ آپ کو پڑھٹا ہے کرےamb okay جی و میں آپ کی طرف دیاhes جی و میں آپ کی طرف دیاہوں کو طرف دیتا ہے آپ کی طرف دیا ہے اس کے امرین نمائند لگے صلیح ہے جی و میں Private کی اور ایک شیح ہے اور اس طرف جئی cientا کچھ بایت اچھی بات بلابل بھٹو زرداری اگران is a very young leader chairman of the party and a lot of young people are joining the party we have a different a youth wing we have a study circle group young people are coming up with extremely good ideas young people think out of the box they don't think conventionally neither do they talk conventionally and I think veterans they bring a lot of value to the party similarly youth suggestions and collaboration I think a lot of valuable output but again I would say that when you have to fight election or party tickets you have to fight you have to be a member of the king or the king or the king normally we look at electables and electables are the same and if they have to fight senior unless they stand and if they have to fight their children or their children and they have to fight to be a very easy let me be very honest with you and it's not very easy کہ اگر کوئی شخص جو ہے عام آدمی وہ اٹھ کے اگر سیاست میں آنا چاہے even if a young person if he wants to make a career out of as a political entity اتنا آسان نہیں ہے اس کے لئے آنا you need resources you need the right connections to be there ہاں party hierarchy کے اندر جو مختلف divisions ہیں یا جو wings ہیں اس کے اندر definitely لوگ آ رہے ہیں اور ملکہ کی بات بالکل صحیح آج بھی اگر آپ مختلف кабینہ کے اندر دیکھیں تو آپ کو خواتین اور جو young لوگ ہیں چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں ان کی تعداد کم نظر آتی ہے I think conventional soch یہ بھی ہے کہ وزارتیں چلانی ہے policy making کرنی ہے تو آپ veterans کو لیں ایسے senior سیاستدانوں کو لیں جن کو experience رہا ہے ایک طریقے سے وہ بات صحیح بھی ہے لیکن I think آج کل جو ایک میڈیا کا explosion ہے خاص طور پر social media platforms I feel آج کل لوگ اخبار کم پڑتے ہیں لیکن social media platform پہ جا کے زیادہ information لیتے ہیں اب اس کے دو پہلیوں ہیں اس میں غلط information بھی ہے صح information بھی ہے how to grasp the right information اور اس زاوی سے اگر آپ دیکھیں تو I think کہ سیاسی جماعتوں کے لیے آج ایک بڑا challenge بھی ہے کہ ان social media platforms ایک اس طریقے سے جو youth ہے جو بڑی political savvy ہیں نال سے کہ پاکستان کی جو جو young generation ہے ان کو بڑی know how ہے کون سیاسی جماعتیں ہیں کون کس جماعت سے ہے کون کیا کام کرے ہیں بڑے بڑے سوال پوچھتے ہیں اور بڑی وہ برین سرومنگ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہماری پارٹی کے اندر کوشش ضروری کی جا رہی ہے اور کہ ان کے اندر اب نئے لوگ اور ینگ پیپل پورس ترمیرز جسے کہتے ہیں پورس ترمیرز پورس ترمیرز اور یا سید غنی کسی پورس ترمیرز اسی طریقے سے we have younger people who are now bringing more value as far as their ideas and advises are concerned to the party so I think it's an evolving situation رضا میں یہ نہیں کہوں گی بلکولی تبدیلی آگئی اور everything is hunky-dory but I think the change is coming and that is the good thing we are moving in the right direction right right so I'll follow up I'll tell you Shazza 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 you can tell me because your party has in the past the whole rule in the past in the market in the market in the market in the market so you can't unmute your mic so in the moment what is what 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 ہے کہ یہ میں خبرہ جب آئیت ہے اب جو پچھلے پانچ سال ہیں اس میں ہم نے definitely inclusion دیکھی ہمارا parliament میں ایک ہے what we call the young parliamentarians forum اس کے اندر پچھلے پانچ سال میں if you were under the age of 40 you would automatically be a member of that forum it's a cross party forum i was a secretary general for 4 years and we ran it quite smoothly اس سے ہمیں ایک indication ملتی ہے کہ parliament کتنی young ہے تقریباً about 100 young members were there in the last 5 years this year it has increased so what we've what we're seeing is کہ یہ جو ہمارا ایک demographic youth bulge ہے یہ آہستہ آہستہ اپنی representation inevitable ہے کہ national assemblies میں اور provincial assemblies میں لے کے آئے گا you cannot this is something which you cannot stop اب اس کے اندر ہم youth کو importance کتنی دیتے ہیں یا وہ جو بات ہے that is the second thing that i'm going to discuss but over the last 5 years جو ہم نے experience کیا through young parliamentarians forum we ensured that we would go to different colleges and universities اور میں آپ کو بتاؤں کہ سیاست بہت گرم تھی 2014 کے اندر جب دھرنا چل رہا تھا وہاں پیٹی آئی کا اس دوران ہمیں لوگوں نے کہ کہ جی بہت زیادہ craze ہوا ہے آپ universities colleges منہ جائیں مگر اور جب ہم ان کے ساتھ انٹرائک کرتے تھے they would never ask us partisan questions اور یہ بڑا ایک positive بات تھی ہمارے youth کے اندر وہ آپ سے ہمارے سے وہ minority issues discuss کرتے تھے religion discuss کرتے تھے policy discuss کرتے تھے they would not کومنٹ کے بائے دھرنا ہو رہا ہے آپ کی تھی آئے ہیں آپ یہ but ایک طریقہ کار ہے اس کو چلانے کا کہ آپ کے اپنے ارگومنٹ میں بھی آپ میں as a politician as a leader as a representative of young people اتنی capacity ہونی چاہیے کہ آپ over and above party lines بات کر سکے آپ کی بات میں کونٹنٹ ہو آپ کی ارگومنٹ جو ہے وہ young لوگوں کو اپیل کرے it is only then that they will be attracted towards you otherwise تو talk shows ہر بندہ روز آپ کو آٹھ بجے کے بات دیکھتا ہی ہے بچہ جو ایک سیاست کی طرف جس کو چاہتے ہیں کہ اس کا رجحان ہو وہ ان political talk shows سے probably averse ہی ہے جو majority ہے لوگ کونٹنٹ جو دیکھنا چاہتے ہیں ان کو شاید وہ کونٹنٹ یود کو اس لحاظ سے اس مقدار میں اور اس substance سے نہیں مل پاتا آج کل کے regular آپ میڈیا top shows ہیں اس سے مجھے پانچ سال کا سال 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 میرا پیشلے پانچ سال 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 میرا پیشلے پانچ سال سال میرا جس کی وضی سال سال رہا گین و لار of young people وہ تھا ہمارا prime minister youth program I was heading its skills development component and I would again go all across the country we went Karachi Kowei Pishabar Punjab we did and we met kids this was a great opening for these people skills development so we also need to understand that to our regular mainstream education maybe that has to some point in terms of our employment opportunities have saturated and our masters don't get 4,000 PHD so how to alternate we need to have that debate as well skills development entrepreneurship آج کل اگر آپ باہر کے ممالک میں دیکھیں تو پرپ نرسری سے کوڈنگ سٹارٹ کرا دیتے ہیں تو وہ چیزیں ہم نے کس طرح کرنی ہیں تاکہ again young people you know become productive part of this society and جب ہم ان موضوعات پہ بات کرنا شروع کریں گے تو وہ automatically جو youth ہے وہ political process کے اندر involved ہوئے گی اور ہونا چاہے گی اگر ہم وہی باتیں کریں گے روز آکے تو وہ ایک again problem بن جاتی ہے پھر ہم نے پنجاب میں پہلی youth policy دیتی اور ہم نے ہر سال young parliamentarians forum سے ہم یو تھے مناتے تھے اور ہم نے alternate youth days پہ ہم سمام سوبوں کے youth ministers کو بلا کے ان پالیسی کو ایوالیویٹ کاتے تھے اس میں یوگ لوگوں کی it was kind of a public hearing students آکے بیٹھتے ہیں 300-400 لوگوں کی گیدرگ ہوتی ہے اور اسے ایوالیویشن سے ہمیں ایک پوزیٹیو کامپیتشن ہم نے دیکھا کہ سوبوں میں کیا میبی we need to continue that and i think we should and we will last week 5 سال کی بات ہے 5 ہمارے mega social projects تھے projects تھے programs ایک تو پولیو کا program جس میں ایشہ رزا کو فوکل پرسن بنایا گیا اب یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ importance دینا خواتین کو اور ینگ لوگوں کو بلکل لوپولز ہیں ہماری غلطیاں بھی ہیں اور کچھ نیچرل چیزیں بھی ہیں کہ سینئر لیڈرشپ میں میں بھی بھی بلانٹ کہ ہمیں انسیورٹیز بھی نظر آتی ہیں بری ڈیریکٹی طورز ینگ لوگ کیونکہ ان کی بڑا ڈیفرنٹ جو ہے دیمینشن ہے سوچنے کا and it's very clear and sometimes you know you have to play around it sometimes you have to be careful sometimes to step back but آیستہ آیستہ space gain ہو جاتی ہے if you're consistent and if you're respectful اب اس کے اندر پولیو کے اندر Aisha Raza a very young capable senator was the head of پولیو پروگرام ہم نے دیکھا پنجاب سے پولیو ختم ہو گیا بہت limit ہو گیا تھا پچھلے پانچ سال میں پولیو اسی طرح بین ازیر income support پروگرام کو ماروی میمن ہیڈ کری تھی young parliamentarian پورم کو I was heading prime minister's youth the parliament that we had in the last tenure تو یہ تھوڑی opportunities جہاں پہ ہمیں اور اب کیونکہ second tenure ہے تھوڑا سا relatively seniority level میں بھی تھوڑا سا فرق آ جاتے ہیں تو جہاں تک میری ذات کا سوال ہے مجھے تو بہت opportunity ہے leadership سے ڈائریک بات کرنے کی بھی ہے سنا بھی جاتا ہے opinion بھی جاتی ہے سوال ہے also what we feel is کہ there's a lot of space political ہمیں جو understand کرنے کی بات ہے political space نہیں ہوتی آپ جتنا مرضی کام کر لیں کام ختم ہونے والا نہیں ہوتا so what we also as younger parliamentarians and now in my second tenure what I personally feel is that we need to also start training مجھے پچھلے پانچ سال میں آل بھی وی وی اگر پشلے پہلے تین سال مجھے system سمجھ سمجھ گئے نیش ignorant سمجھ 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 رولز and پشنج سمجھ 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 2 3 ساال آپ کو اس process کا پار بننے مے so because we don't have very claire structured mentorship programs اب ہم نے آخری بات میں یہ کروں گی کہ ہم یوت کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری طرف جو ہیں وہ آئیں اب ایک تو یہ ہے کہ میرے خیاد سے کہ اس پولٹیکل پارٹی اور ہم اس پر مزید فوکس کرنے لگے ہیں ابھی ایسا نکبال صاحب اس سکتر جنرل ہے انہوں نے ایک فوکل ہمارا ایک فوکل ہمارا ستونٹ فیڈیریشن کا گروپ بنایا ہے ایک یوت کا گروپ بنایا ہے جس میں ہم دیجتائیزیشن کی طرف جا رہے ہیں how can we you know digitize our membership program i feel as a party we lack behind in that area so اس میں membership جو ہے وہ open to all ہونی چاہیے accessible ہونی چاہیے secondly ہمیں جو as an institution جو parliament کو اور یا politicians کو کام کرنا ہے وہ یہ کام ہے کہ ہم ایک جو parliamentarian کا image ہے اس کو ہمیں درست کرنا ہے اپنی parliament کے image کو درست کرنا ہے یہ چور ڈاکو نا پروو ہوتے ہیں ہم میڈیا ٹرائلز اگر ہوتے ہیں تو صرف سیاستدانوں کے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اگر بد زبانی ہوتی ہے تو ایک واحد institution ہے سیاستدانوں کا جو کرتا ہے ہم چور بھی declare کر دیتے ہیں ڈاکو بھی declare کر دیتے ہیں لوگ بچارے بیلز پہ باہر ہیں کوئی اندر ہے کسی پہ ریفرنس نہیں بن رہا آج تک کوئی conviction نہیں ہو رہی لیکن ہمارا وہ جو ایک narrative ہے ایک سیاستدان کو گندہ کرنے کا اور اس کا ایک دورا image create کرنے کا وہ persistent ہے کیونکہ وہ ہمیں elections میں help کرتا ہے what we are losing out to do realize is the respect of the parliament ایک august house ہے سیاستدان کو لوگ بری نظر سے دیکھیں ہیں اس impression کو دھب تک ہم تبدیل نہیں کریں گے ہم young اچھے پڑے لکھے lot کو اپنی طرف attract نہیں کر سکتے پھر ہمیں آج آکے وہی typical lot ملتا ہے جو شاید system چلتا تو رہے گا مگر بدلے گا نہیں اس سے تو ہمیں image building جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے as an institution strong ہونے کی ضرورت ہے اور آخری چیز جب تک student unions ہم نہیں بہال کر پائیں گے لیکن student unions کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پنجاب یونیورسٹی میں دو دھڑوں کو جو ہے وہ ڈنڈے لے کے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائیں یا اس طرح کی حرکت ایک proper regulated میکنیزم ہونا چاہیے student unions کا student unions جو باہر کے ممالک میں ہوتی ہیں وہ political partisan political نہیں ہوتی وہ political ہوتی ہے کہ وہ students کے issues اٹھاتی ہیں وہ students کی باتیں کرتی ہیں وہ college کی fees کی quality of education کی inclusion کی اس قسم کی باتیں ریز کرتی ہیں وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انیورسٹیوں میں جو ہے ہم اپنی پارٹیوں کے جھنڈے اٹھا کے پھرتے رہیں وہ ایک proper institutionalized system جو ہے ہمیں واپس تعریف اس کا کرانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ political process کا part بن سکیں اور وہ آہستہ آہستہ seek کے اوپر آئیں lateral جو inclusion ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ productive کبھی بھی نہیں ہوتی جتنی آپ vertical progression کو دیکھتے ہیں بچے تو یہ میرا student unions کے حالے سے ہے کہ ہم جتنا جلد کر سکیں آپ نے بڑی بھرپور ترجمانی کی اپنی party کی اور کیا جھنڈے گار دی ہے میرے خواہد سے وہ جو دینی لیکن یہ بالکل اچھی آپ نے ایک recap کر دیا ہے پانچ سالوں کا بارال میں ملیکہ کتب دوبارہ بڑھتا ہوں یہ جو آخری بات شازہ نے student unions کی اوپر ہم نے سنا تھا کہ اس کی اوپر بات چیز بھی ہوئی ہے شاید دوبارہ سے بہال ہونے کا امکان ہے کوئی اس کی اوپر موو ہوئی ہے ملیکہ کیونکہ یہ ایک بنیادی چیز ہے جہاں سے ہم تیار کرتے سیاہ سی شعور دیتے ہیں نوجوانوں کو اور ان کو ڈسیپلن بھی سیکھتے ہیں وہ جیسے یہ ٹریننگ کی بات کری ہے تو اس کی اوپر کیا پروگریس ہے کچھ ہوگا جی تینک روزا پارلمان میں اس اشو کے اوپر ایک ڈیٹیل ہونا چاہیے ایک سپریم کورٹ کی ججمن ہے نائنٹین نائنٹی تھری کی جس کی ججمن سے پولیٹیکل ایک کیمپس کے اوپر ایک بان لگ گیا تھا اب وہ ججمن جو ہے وہ ایک رکاوٹ ہے اس کے علاوہ حکومت نے کہا تھا ہم سب نے مل کے کہ ہم دیکھیں گے اس کو اثر ہے نو کہ کس طرح ہم وہ پرامیٹرز یا کچھ باؤنڈریز پروائیڈ کر سکتے جن کے اندر رہ کر سٹوڈنٹس اپنی ایکٹیوٹیز ترہیز یونین کریں کیمپس کے اندر بٹ کسی بھی طریقے سے وہ جو پولیٹیکل ایکٹیوٹی ہے وہ بائیلنس کے اندر کنورٹ نہ ہو اور یہ بہت اہم ہے تو ہم بھی اس کی حمایت کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کے پاس مواقع ہونے چاہیئے پھلکل ہونے چاہیئے سٹوڈنٹ یونین کے اندر اپنی رائے کو پیش کرنے کے سیاست میں آنے کے اور اسی جیسے آپ نے نشان رہی کی یہی وہ روٹ ہے جس ملک کے وزیر آزم یا وزیر خارجہ یا وزیر قانون جو بھی وہ بن سکتے ہیں وہ بن سکتے ہیں تو بلکل یہ ہونا چاہیے لیکن اس وقت اس کے اوپر پلحال تو ایک ڈسکشن ہی ہو رہی ہے اس اکانومی نقاط کو دیکھا رہا ہے اور اس کی پولیسی کو بھی دیکھا رہا ہے جلدی اس میں کوئی پیشرفت ہونی چاہیے اور اس ڈسکشن کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں ایسا حکومت وقت تو انشور کہ سٹوڈنٹس یونینز وہ واپس بحال ہو جائیں اور سٹوڈنٹس کو یہ مواقع فراہم ہو جس کے طرح سیاست کر سکے اس کے علاوہ جو ڈسکشن وجوہات کی وجہ سے اہم ہے پہلی بات تو یہ کہ پارلیمنٹ شوڈ آلویز ریپیزنٹ ایس پیپل جو بھی ہماری سوسائیٹی کی کمپزیشن ہے پارلیمان کو اس کی ہمیشہ نمائندگی کرنی چاہیے اس وقت پارلیمان نہ خواتین کی مقدار میں نہ ینگ لوگوں کی مقدار میں ریپیزنٹیشن صحیح طریقے سے اصلی معنی سے کر رہی ہے پچاس پیصد آپ کی خواتین جو ہے وہ پاپیلیشن کا پارٹ ہیں سکسٹی فور پیسنٹ ینگ لوگ پارٹ ہیں لیکن ان کی اس کا نمائندگی نہیں ہے لیکن بہتری آرہی ہے تو پہلے تو یہ اسی لیے امپورٹن ہے سے آپ جو ہیں اپنے آپ کو ڈیویلپ کریں آپ کے پاس منٹرشپ ہو لیکن ینگ لوگ اور خواتین رول موڈلز دیکھنا چاہتے ہیں اپنی ایج کے لوگوں کو خواتین also want to look up to women in parliament you know ہمیں رول موڈلز چاہیئے اسی لیے جب تک ہم پارلم اس کی وجہ سے ہمیں جو ینگ پاکستان پاکستان ہے انکلوڈنگ ینگ ویمن ان کو پارلمنٹ کی اندر اور سیاست کی اندر دیفرنٹ ایریاس میں لوکل باڈیز کی اندر پروینشل پولیٹکس کی اندر یا نیشنل پولیٹکس کی اندر لے کر آنا ضرور ہے دوسری بات یہ کہ شویمیلہ نے صحیح ایڈنٹیفائی کیا کہ جو ایلیکٹیبلز کی سیاست ہے اور یہ ٹکٹنگ پروسس ہے اس کے اندر بھی اس کے اوپر بھی نظر سانی کی ضرورت ہے لیکن اس کے اندر ایک شفت پاکستانی پولیٹکس کے اندر چاہیے پاکستانی ووٹر کے اٹیٹیوڈ کے اندر چاہیے میں نے دیکھا کہ جس طرح زیرتاج بول وزیر کو ڈی جی خان سے لوگوں نے الیکٹ کیا تو میں نے بارہا کہا ہے کہ پاکستان کے پسماندہ علاقوں کے اندر بھی لوگ خواتین کو ینگ خواتین کو الیکٹ کرنے کیلئے ڈائیکٹی تیار ہے تو ٹکٹنگ پروسس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں صرف الیکٹ کو لانا ہے یا آپ ینگ فریش فیس کو سیاست کے اندر لے کر آنا چاہتے ہیں اور لاز بات یہ کہ شازہ نے بتایا کہ ان کی پارٹی نے ینگ لوگوں کی جو مراتب کی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف بھی جس کو ینگ لوگ دومینیٹ کرتے ہیں اسی لئے ہم نے ایک سپسیفک پروگرام بنایا ہے کامیاب جوان پروگرام آپ اس کے باہر سنا ہوگا جس فر ینگ پیپل اور اس کے اندر وزیراعظم نے پورا سو عرب کا فند رکھا ہے اس کے اندر انٹرپرنورشپ پروگرام سے ہم نے یوث کانسل بنائی ہے جس کے اندر دیگر ینگ فریش فیس ہیں from across the country اور ہم بینک آف پنجاب کے ساتھ مل کر لوگوں کو ینگ لوگوں کو اپ جو ایج 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 پانچ لاکھ کا لون بھی دے رہے ہیں اگر وہ کوئی چھوٹا بزنس سٹارٹ کرنا شروع کریں انٹرپنیورشپ کی اپرچنیٹیز چاہیں تو کام ہو رہا ہے اور ینگ لوگوں کے اوپر اس حکومت کے اندر بھی ایک لارج فوکس ہے اور جو ایمپوئیمنٹ اپرچنیٹیز ہیں وہاں بھی ہم انہیں اندر انویسٹ کرنا چاہتے جہاں ینگ لوگوں کو مواقع ملے ایمپوئیمنٹ کیونکہ ایمپوئیمنٹ وہ دو چیزیں ہیں اگر ہم ان کے اندر اپرچنیٹیز پروائیڈ کر دیں اور ان کو صحیح طرح سکریم لائن کر لیں تو ہماری جو یوٹ بلج ہے یہ صحیح طرح آپ کی سمت کے اندر لے جا سکتا ہے ورنہ ان ان ریل اپرچنیٹی تو یہ ایک بائی پارٹیزان اپروس بھی ہمیں چاہیے شرمیلہ ہے شہزا ہے جسے شہزا نے ایڈنٹیفائی کیا ینگ پارلمنٹرین کا فورم ہے ہم سب کو مل کر پالسی منتب کرنی چاہیے بائی پارٹیزان لی Sundays چاہیے ہم muốn ہی transform ہم ہ decent پالی کیا ہم بicaی ہم سیاست میں سال بائی پاٹیزان بنائے جس ہماری دے دے پولٹکز سے کوئی تعلق نہ اور سے سپریٹ ہوا ور ایک وزینی پوچ ہو تورas جانگ پیپل ان پولیٹیکس جی بلکل بلکل شربیلہ میں آپ کو صرف بڑھتا ہوں تو یہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ذکر کیا کیبینٹ کا سن کا اور دیگر اپنے اگزامپلز وغیرہ دیئے اس کے علاوہ پارٹی کے اندر کوئی اور اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے کہ جہاں پر یہ دیکھنا کچھ اس طرح سے ایک تو ظاہری بات ہے کہ پارٹی کو ووٹ چاہیی ہوتے ہیں ووٹر چاہیی ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پولیسی نیول کی اوپر کوئی منشور کی تبدیلی میں وہاں پر بھی کوئی گفتگو اس طرح کی ہوتی ہے آپ کے انٹرنل میٹنگ میں جی رزا دیکھئے جہاں تک قانون سازی کا تعلق ہے مجھے ہمیشہ سے یہ لگا کہ کیونکہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے صرف اس لئے میں اس کی تعریف نہیں کر رہی لیکن ای آلویس فیلٹ کہ جیسے اب بھی ہوں اور پچھلے ٹرم میں بھی مجھے یہ لگا کہ جتنی فریڈم ہمیں لیجسلیشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی میں ملتی ہے شاید دیگر جماعتوں کو نہیں ملتی ہے ایم شور ملکہ اور شازہ اس پر بہتر روشنی ڈال سکیں گی لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جب ہم لیجسلیشن کرنے جاتے ہیں اور جب ہم کوئی مساودہ بناتے ہیں تو اس میں ہماری کوشش ضرور ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو وہ برائے راست افیکٹ کرتا ہے ان لوگوں کو ہم بلا کے ان کی بھی رائے لیں ہم نے جب یوت پالسی بنائی سندھ میں اور اس وقت بھی ہم نے جو ایک سیول سوسائیٹی سے جو مختلف انجیوز اس ایشو پہ کام کر رہے تھے یا مختلف جو سٹوڈن لیڈرز تھے ان کو بلا کے ان کی بھی رائے لیں ناٹ نیسرزلی کہ وہ پارلمنٹ کے اندر ہیں لیکن بہار سے بھی بلا کے سیول سوسائیٹی میں اس سیگمنٹ کو انگیج کرنا بہت ضروری ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس طریقے سے بات کی شازہ نے بھی سندھ کے اندر بھی بیڈیز لٹو یوڈیوپنٹ پروگرام بنایا گیا تھا اور اس میں مختلف میڈیمز کے اندر لڑکے لڑکیوں کو ٹریننگ دی گئی تھی تاکہ دے بیکم سکڑ لے پر جب وہ مارکٹ میں جائیں فر بیٹر جواب آپرچنیٹی دیا سکڑ ان سم میڈیم اور وہ بڑا ایک کامیاب پروگرام گیا اسی طریقے سے یہ جو بیڈیز لٹو یوڈیوپنٹ پروگرام تھا یہ وفاق کے اندر بھی تھا ایک زمانے میں not to that extent but سندھ میں زیادہ تھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں رضا کہ ہماری ہمیشہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو پارٹی کے حوالے سے جو منشور ہے یا جو آئیڈیالوجی ہے ہم مختلف سکولز یا کالجز یا ان کے سیمینارز کے اندر ضرور جاتے ہیں یا ان کو جب ہمارے پارٹی کا جو منفیسٹو ہے تیار ہو رہا ہوتا ہے تو ہم definitely youth کی input ضرور لیتے ہیں باہر سے youth کی کہ اگر ہم ایک منفیسٹو بنانے جا رہے ہیں اور اس میں youth کی development کے حوالے سے issues ہیں تو اس وقت ہم ground پہ دیکھیں کہ کیا ان کی کیا رائے ہے کیا ان کی پریشانی آئیں what are the issues what do they want from our party کہ اگر ہم power میں آتے ہیں تو ہم ان کے لئے کیا کریں student unions کے حالے سے بڑی اچھی بات کی we always believe in one thing کہ کسی بھی چیز کے اوپر پابندی لگا دینا اس کا حل نہیں ہوتا ہے regulation کرنا ضرورت ہوتی ہے definitely young لوگ ہوتے ہیں sometimes some of them are some of them are aggressive some of them are you know more active than the others اس میں ظاہری بات ہے کہ جب لوگ زیادہ جوان ہوتے ہیں تو زیادہ جوش اور والولا ہوتا ہے تو اس جوش اور والولا کو صحیح ڈائریکشن میں چینلائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہاں پر ویٹرانز کا کام آ جاتا ہے experience لوگوں کا لیکن بان کرنا پابندی لگا دینا یہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا so we believe from the core of our hearts کہ student unions کو بحال ہونا چاہیے اور ان کو موقع ملنے چاہیے definitely debate کر دیکھیں آج کے دور میں آپ کسی ہی شخص کو چاہے وہ جوان ہو چاہے ہو بورا ہو مرد ہو یا عورت ہو آپ اس کو سیاست سے الگ نہیں کر سکتے nobody's apolitical ہر شکس کی اپنی ایک سیاسی رائے ہے خاص طور پر آج کل کہ جو young لوگ ہیں آپ دیکھیں نا television ہے social media ہے there's so much explosion twitter کے اوپر you can you know have direct accessibility to different political leaders آپ ان سے برائے راس question کر سکتے ہیں live programs کے اندر آپ کر سکتے ہیں there's so many platforms اور پوچھتے ہیں you know as i said earlier the young people have a lot of knowledge and they have a lot of questions they question you کہ یہ کیوں ہے تو یہ پل کیوں بنائے تو پانی سہی کیوں نہیں تو سیورج کا نظام والت کیوں ہے and they want to know they want to contribute اور i think ہماری یود کے اندر جو ایک بہت بڑی ایک جو میں کہتی ہوں silver lining ہے وہ یہ ہے کہ they want to serve their country they have that passion for their country very patriotic اور وہ expect کرتے ہیں معلوم کرتے ہیں مختلف سیاسی رہنماؤں کے بارے میں کہ اگلے election میں کس کو ووٹ دینا ہے اور اس حد تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ایک ووٹ ہے جو پہلے ہوتا تھا نا ایک silent majority جو گھر پہ بیٹھ کے باتیں کرتی تھی لیکن election کے دن ووٹ دینا بہار نہیں نکلتی تھی and we have this huge demographic advantage کہ اگر ہم ان کو tap کریں اور صحیح لوگوں کو وہ elections کے دوران ووٹ ڈالیں اور صحیح لوگ پارلیمنٹ میں پہنچیں لیکن ہر شخص کو پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتا ہے لیکن more and more people younger people are being accommodated there I'll give you another example of you know senator krishna kumari she's a young lady from thar parker اتنے وسائل ان کے پاس نہیں لیکن وہ senate میں ہے thar parker سے ہیں اپنی کمیونٹی کی اپنے علاقے کی اپنی ریجن کی حوالے سے وہ بات کرتی ہیں تو اس طریقے سے ہم definitely ہر فورم پہ senate is the highest فورم ہر جگہ ہم accommodate کر رہے ہیں تاکہ وہ اس متواسط طبقے کی وہ جو vulnerable class ہے being a woman you know being from the minority and you know going to senate and then representing you know her community and giving her point of view it's very very important so i think اسی کچھ اور ہے climate change issue ہے جو آج سے کئی سالوں پہلے نہیں تھا water scarcity ہے gender discrimination so many issues you know like جس طرح black lives matter تو آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیلنجز ہی گورنمنٹ کے پاس اور کنٹریز کے پاس بڑے مختلف ہیں اور یہاں پر ینگ لوگوں کی رائے لینا ان کو ہر ڈیسیشن میکنگ کے پلاتفرم پہ شامل کرنا بہت ضروری ہے سو آہستہ آہستہ بلکہ میں کہوں گی آہستہ سے تھوڑا زیادہ پارٹیز اکروس دو بورٹ اس کو اکومیڈیٹ کر رہی ہیں یہ وقت کی ضرورت ہے اور ایسے فورمز کچھ ایسے ایشیوز بھی ہوتے ہیں جہاں پر پارٹی پارٹی لائن سے بالتر ہو کے ڈیسیشن میکنگ کی جاتی ہے میں آپ کو چھوٹا سے ایکزامپل دوں خیر وہ چھوٹا تو نہیں ہے کافی بہت بڑا ہے جب ہم سند چائل میریجز ایکٹ لے کر رہے ہیں سند اسمبلی کے نینے that was my bill مجھے یاد ہے کہ اکروس دو بورٹ پوری سند اسمبلی نے اس کو یونانیموس لی پاس کیا اور کیونکہ اس میں سولہ سال سے عمر بڑا کے اٹھانہ سال لڑکیوں کی شادی کی کرنی تھی اور مجھے یاد ہے پی ایم ایلن ہو ایم کی ایم ہو پی ٹی آئی کی کچھ لوگ تھے اس کے اندر اکروس دو بورٹ ایویری بڑی یونانیموس لی ان اسیوز کے اوپر وہ جو پارٹی لائنز ہوتی وہ ڈیمنیش ہو جاتی ہیں اور یہاں پر this is where you know young people bring young ideas and that's how they think about it شرمیلہ آپ نے بڑا اچھا example دیا یہ جو آپ نے اور یہ واقعی آپ کا بل بڑا زبردست تھا ہم سب نے اس کی بڑی اس وقت تعریف بھی کی اور یہی بات ہے کہ آپ کی پارٹی کے لیڈرز کو یہ سمجھ کیوں نہیں ہاتی کہ آپ لوگوں اگر مل کر زیادہ کام کریں گے تو اس ملک کے جو بڑے بڑے issues ہیں معیشت کے ہوں میں آپ نے کچھ باتیں کی ہیں میں اس میں gender discrimination کا آپ نے ذکر کیا میں چونکہ اب بھی taking advantage کہ آپ تینوں خواتین بھی ہیں اور time ہمارا ذرا نکل رہا ہے تو میں یہ بھی چاہوں گا maybe I'll start with new ملکہ کہ یہ as a young woman party کے اندر parliament کے اندر in meetings کے اندر آپ کو کیا وہ کچھ face کرنی پڑتی hostility یہاں جسے روایتی طور پر ایک ہوتا ہے کہ یہ دیکھو یہ کہاں سے لڑکی آکے تو ہمیں سکھا رہی ہے so مطلب یہ اس کی باتی ہے کہ یہ culture بھی بدلنا ہے بڑی مسئلہ ہے شاید بھی کوئی پتہ اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں بہرحال آپ ملکہ بتائیے it's a issue جو خواتین سیاست میں ہمیشہ face کرتی ہیں of course ہم ایک بڑی patriarchal society male dominated society کا part ہیں اور پارلیمان بھی اسی کی اکاسی کرتا ہے یہاں تک میری اپنے experience کا personal experience کا سوال ہے دیکھیں آئیں 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 کے کوریم اپنی ایج کے مل کولیگ سے ڈبل کام کرنا پڑتا ہے آپ کو بڑھن آئیں کوئی دور آئیں ہیں کہ آپ جب پاکستانی خاتون سیاست میں آتی ہے تو بہت سائے چیز کا سی چیز ہوتے ہیں اسپیشلی یعنگ مادر آپ کو ہر قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں ایسا یعنگ پارلیمنٹرین آپ کو چیلنجز ہوتے ہیں لیکن یہ سارا جو ڈینامک ہے یہ بڑھ جاتا ہے جب آپ ایک خاتون ہوتے ہیں تو yes of course بہت سائے چیلنجز ہوتے ہیں لیکن مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ میری آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے یا مجھے کیبل کے اوپر جگہ نہیں ملی لیکن مشکلات ہوتی ہے آپ کو اپنے ورک سے پروف کرنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے ازدرہین ہیں آپ کمیٹڈ ہیں آپ کی پولٹکس کے لئے ہیں اور آپ بھی پارلیمان میں سیاست کرنے کے لیے آئے ہیں آپ بھی پارلیمان میں قانون سازی کرنے کے لیے آئے ہیں آپ بھی عوامی نمائندے ہیں اور ریزرف سیٹ پہ آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کا پارلیمان کے اندر جو رول ہے وہ کم ہے کہ آپ کی پارلیمان کے اندر وائس کم ہونی چاہیے کہ آپ کی پارلیمان کے اندر جو ووٹ ہے پرائم میسٹر کو ایلیکٹ کرنے کا یا کسی اور ایشو کے اوپر وہ کم ہوتا ہے تو چالنجز بالکل آتے ہیں لیکن اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور جتنی بھی خواتین پارلیمان میں ہیں وہ بڑے بہترین طریقے سے اپنی جنڈر کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہیں اور بڑے سٹرانگ ہے ان طریقے سے پارلیمان کے اندر جو چیلنجز ہیں ان کو ان کو ارادکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے but i would be wrong in saying کہ it's not a challenge definitely it is but it is a challenge worth doing for your gender correct شہزاء میں آپ سے پوچھتا ہوں شہزاء آپ کی طرف آتا ہوں کہ اپنی کو آواز شاید نہیں جاری تو شہمیلا آپ کچھ بتائیے کیونکہ آپ پہلے بھی اس کے اوپر کبھی بات کر چکی ہیں اور آپ کو میرے خواہد سے ماضی میں ان وارنٹیڈ اٹیکس بھی ہوئے ہیں باہر سے بھی اور اندر سے بھی تو تھوڑا وہ ایکسپرینس بتائیے اور کیسے آپ نے اس کو ہینڈل کیا لنگ امشور جو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں بعد میں دیکھیں گے ایک شو کو ان کو بھی ایک طرح سے جو اپنے رول موڈلز کی بات کی وہ بھی اس سے ہوتا ہے رزا بینگ فیمیل is another challenge all together اور میرے خواہد ہے کہ سیاست کے علاوہ بھی کسی بھی فیلد کے اندر جب خواتین کام کرنے باہر نکلتی ہیں تو ان کے لئے ایک challenge ہوتا ہے کیونکہ ایک سے رہا چاہتا ہے کہ ہم نے گھر کو بھی دیکھنا ہے ہم نے باہر بھی دیکھنا ہے اپنے فیملی کو بھی دیکھنا ہے we have a lot of responsibilities اور اگر کوروٹ کے یہ کہتا ہے کہ جی it's very easy time management absolutely not i think that's a very very incorrect statement it takes a lot of while and guile and guts to you know run your house you know have a career and you know be there and do everything and give everything 100% of yourself to you know each segment of your life میں جب شروع شروع میں آئی تھی ہاتھ سے کوئی 10-11 سال پہلے اور میں ڈائریک کابینہ کی اندر آئی تھی سنکی مجھے یاد ہے کہ ایک بہت ہی سینئر سیاستدان جو میرے ساتھ کابینہ میں بیٹھتے تھے انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا آرے آپ تو وزیر بن گئی ہیں اور میں تو پہلی دفعہ جب وزیر بنا تھا تو پچھپان سال کیوں نے بنا تھا تو وہ جو ایک انسیکیورٹی کی بات کی تھی ابھی میری کو لیگ نے کہ جو ویٹرنز کی طرف سے آتی ہے for younger people it's very much there it's a reality and we have to accept it اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے sometimes you ignore it sometimes you put your foot down and you move forward آپ نے کام کرنا ہے اور definitely ہمیشہ جب رائے بھی لی جاتی ہے تو definitely ہم سے رائے لی جاتی ہے لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ اکثر جو ویٹج کا رجحان ہوتا ہے وہ سینئر میل کولیگز کی طرف ہوتا ہے کہ ان کا ایکسپیرنس ہے شاہد وہ بہتر مشورہ دے رہے ہیں لیکن more and more now what I see is کہ younger لوگوں سے younger parliamentarians سے بھی مشورے دے جا رہے ہیں اور کچھ ان کے مشورے ان پہ عمل بھی کیا جا رہے ہیں and they are working out because those suggestions are the ones that are bearing fruit اور اسی طریقے سے میرے خالے کے اسیمبلی میں بھی جو طریقے سے مالکہ نے کہا کہ حقیقت ہے خواتین کی جو ایک ڈیمو گریفکلی ہمارے ملک میں جو ریپریزنٹیشن ہے وہ ہم اسیمبلی میں نہیں دیکھتے اور یہ ہونی چاہیے کبینہ کی اندر ہم جب دیکھتے ہیں کہ کبینہ کا ایک لیمٹ ہے اس کی اندر ایک یا دو مشکل سے خواتین ہوتی ہیں میں یہ بالکل بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں کیا ہے کہ مالکہ ملکہ بہت سے ملکہ بہت سے بہتر 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 فارغ نسیم بہتر 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 یہ نہیں کہ وہ اس نوشن سے اب جماعتوں کو نکلنا چاہیے کہ خواتین کے لیے کیا ہے کیا کبین دیولپمنٹ سوشل بہت کم خواتین فائنانس منسٹر دیکھیں گی یا کامرس منسٹر دیکھیں گی یا یا آپ کے ساتھوں کچھ پہل کرنے کی تک میل ویٹرنز کی طرف سے وہ بھی پارٹی کو سنبھالنا پڑتا ہے لیکن I think کہ ہمارے پہ ہمیشہ ایک کرٹیک بھی رہتی ہے ایک خاص نظر کرم بھی رہتی ہے لوگوں کی چھوٹی سی بھی اگر ہم سے کوئی دانستہ غیر دانستہ طور پر غلطی ہو جائے تو اس کو بڑا اچھالا جاتا ہے مزاگ بڑھایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ مزاگ پارلمنٹ میں ہم نے دیکھا اڑایا جاتا ہے اور ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ سنائٹس جب آتے ہیں تو وہ بلکل فیمنیس کے سنائٹس آتے ہیں اس سے تو عورتوں کی طرح بات کر دی یہ چیزیں ہیں جس میں چینج آنے کی ضرورت ہے ابھی بھی I think a lot needs to be done and I think but جیسے جیسے more and more women are coming in and they are raising them کچھ عرسے پہلے تو you know Raza بہت ساری بات کرنے کے it was a social tab where you couldn't talk about them you know harassment at work place harassment at school باتیں ہوں گے یہ پہلے باتیں نہیں ہوتی تھی so I think I think positive change is very much there and it's progressing بالکل Shaza are you with us? میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں جی تو آپ بتائیے آپ کا کیا experience رہا ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا سکتا ہے یہ جو باتیں ملکہ اور شہدولا دیکھوئے ہیں لیکھے رزا اس کے ایک تو there's a bigger picture of general tolerance in the society جو کہ آئے دن ہمیں دیکھنے میں اس کے بہت بہت برے قسم کے examples بھی نظر آتے ہیں اور چاہے وہ religious tolerance ہے یا وہ gender-based tolerance ہے tolerance جو ہے اس کا level society میں ہمیں کام ہوتا دکھائی دے رہا ہے ہمیں اس کے اوپر ایک proper structured اور planned طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے پیچھے ہم نے دیکھا عورت مار چوئی تو اس کے خلاف آپ کے ایسے ایسے لوگوں کے ایسے ایسے کامنٹس آئے کہ آپ مطلب expect بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے ہے اور اس کا ایک لیوی کام کامی مجھے مجھے ہمیں خیالات سننے کو ملے تو مطلب اس کسیم کی جو لیکن ہر لیویل پہ اس کو ادریس کرنے کی ضرورت ہے خاتون ہونے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ابھی تک تو بچت رہی ہے لیکن ہم دیکھتی ہیں کہ اپنی فیمل کالیگز کی کاریٹر اسیسنیشن کتنی آسان ہے کہ اگر یہ آگے بڑھ رہی ہے تو ضرور اس کا کوئی غلط طریقہ ہے جس سے کوئی خاتون آگے آرہی مطلب ہمیں اپنی اتنی رسویکٹیبل کالیگز کے بارے میں یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں وقت انلس 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 اگر آپ کو کسی بھی کالیگ کے بارے میں ایسی بات بتا چلتی ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے کتنی بھی آپ کی مخالف ہیں آپ اس چیز کو ہمیں جو ہے ترانس گریشن مطلب ایک لمبی فہرست چیزوں کی جو میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کیا کیا ہوتا ہے نہ صرف public places میں میں بات ویدھن پارلیمنٹ کیا کیا ہمیں ہوتا ہے اور آپ کو چیزیں تو as women we've internalized so much کہ ہمیں کبھی کبھی ریلائز بھی نہیں ہوتے ہیں اور چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہوتے ہیں آئی فر اگنامپل میڈ اپوائنٹ ٹو آئی اگنیوان بیویٹ اینی سینیر پرسن جو کوئی سیکسی سمارک پاس ترے اور سیکسی سمارک چاہے وہ جوک کی صورت میں ہو چاہے وہ مزاک کی صورت میں ہوتے ایک ایک اگنیوان اس کے لئے ہمیں زیادہ سے زیادہ زیادہ بات ہے یوگ صورت ہے ہمیں لینگویج کے uض کو جو ہے وہ کسی بھائی ایک بہت اگر بہت خیر بیسک ایتکس کی طرح ہم انکلکیٹ کر سکتے ہیں میں بل کی بات ہوئی چائلڈ میریج کے ہم نے بھی ماروی نے بھی جو ہے وہ ٹیبل کیا نیشنلی سمیلی میں ہم نہیں پاس کروا سکے اور ہماری حکومت تھی سمپل مجوریٹی تھی ہم پھر بھی نہیں پاس کرا سکے ہمارے ایلائیز تھے اس حد تک کہ ہمارے اوپر دوسری پارٹیز کے ممبران نے فتوے لگا دیئے ستینڈنگ کمیٹی کے اندر ماروی کے اوپر بلاسفمی کا فتوہ لگیا چائلڈ میریج کے بل کے اوپر تو مطلب اس حد تک جو ہے ہمارا ہماری جو پارلیمان کی سوچ ہے اور میں مطلب ہمارے میں نے اپنی پارٹی کا بھی نام لیا ہمارے ممبرز بھی تھے پی ٹی کے ممبران فتوے لے کے آئے تھے کے کپک کے کچھ سٹینڈنگ کمیٹی میں پی 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 کے ممبران پر آئے تھے لیکن یہ ایک کروس پارٹی پرابلم ہے میں کہہ رہی ہوں ہماری سمپل مجورٹی ہے کہ ہم نہیں پاس کر سکے اس بل کو بلاسفمی فتوے لگتے ہیں جہاں تک آخری بات جہاں تک آپ کی کیابنٹ اور ایگزیکٹیو پوزیشن کی بات ہے پنجاب میں ہماری پان سال پانچ سال پانچ میرسٹر فیمل تھی ہماری ہماری تھی لیکن بات یہی پہ آکے ختم ہوتی ہے کہ کہاں پر جو ہے وہ ایک لائن درو جاتی ہے ہماری کیابنٹ میں بھی میرے خیال سے دو خواہ تین تھیں اور شاید حکان صاحب کی کیابنٹ میں تین ہو گئی تھی چار ہو گئی تھی مگر اس سے زیادہ نمبر کبھی نہیں بڑا اگر آپ ایسا پرسنٹیج دیکھیں تو دیکھیں تو دیکھیں تو دیکھیں ویری ویری لو نمبر میکسیمم تین پرسنٹ بنتا ہے اگر آپ فورٹی کی کیابنٹ بھی رکھیں تو اگزیکٹیو پوزیشن کے اندر جو فیمنیسٹ ایجنڈا ہے آپ اس کو کہہ لیں لیکن اس کے اندر ہمیں ہمیں بھی تھوڑا سا کیئر فول ہونے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو ایک کلچرل ڈائمنشن ہے ایک سوشل ڈائمنشن ہے ہماری رورل خواہتین ہیں ہمارے ریلیجیس سیگمنٹ ہیں سوسائیٹی کے ہمارے کسی بھی موومنٹ سے کسی بھی فیمنیسٹ موومنٹ سے کہہ لیں کسی بھی سیاسی موومنٹ سے کسی بھی سیاسی موومنٹ سے اگر ہم دوسروں کی طرف سے انکلوشن چاہتے ہیں تو ہمیں بھی دوسروں کی طرف tolerant اور انکلوسف ہونا پڑے گا اگر کوئی ہجاب میں آتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی acceptable ہے اگر ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر مورل پولیسنگ نہ ہو تو ہمیں دوسروں کی مورل پولیسنگ بھی ختم کرنی پڑے گی so both the ends the left and the right have to converge and there has to be a you know positive co-existence or cooperation کی ضرورت ہے اور یہ صرف basic اچھی education سے اور awareness سے آ سکتی ہے sensitize کرنے سے آ سکتی ہے یہ اس طرح نہیں ہو سکتا automatic learning نہیں ہو سکتی یہ اتنا ہی deep rooted patriarchal society کے اندر اگر ہم expect کریں کہ ہمارے جو لڑکے ہیں وہ کل سڑکوں پہ بہتر بہیف کرنا شروع کریں that's not possible تو یہ ہمارے ہمیں ایک structural change اس میں لانا پڑے گا آخری بات جو نہ صرف awareness کے لئے کرنا چاہتی ہوں جو پاکستان کی student unions ہیں وہ سیاست نے بین نہیں کی نہیں وہ court order سے بین ہوئی نہیں اس کے ہمارے پاس اس کا supreme court order اس کا پارلیمان سے تعلق نہیں ہے زیا اور حق کی ڈکٹیٹرشپ میں یہ بان کی گئی تھی اور اس کے بعد supreme court کے order کی وجہ سے student unions ban ہیں اس میں ہمیں court جانے کی ضرورت ہے this has nothing to do with a parliamentary you know this is not a parliamentary problem ہمیں debate کرنی ہے representation دینی ہے اس کی effective policy سامنے لانی ہے structure دینا ہے لیکن ban جو لگاوا ہے وہ supreme court order کی وجہ سے لگا ہے ٹھیک یہ توبہ سید کا ایک سوال ہے آپ سے شازہ کہ وہ کہہ رہی ہے فیمنس مومنٹ جو ہے وہ ہجاب کو پوز نہیں کرتی ہمیں تو عورت آزادی مارچ پر لوگوں نے انٹیں اور پتھر مارے تھے ہائے جی کچھ کہنا چاہیں گی آپ آواز شاید آپ کی چلی گئی ملیکہ اور بہت سارے questions یہ آنے ہمیں میں نے آورت مارچ میں حصہ بھی لیا میرا یہ کہنے کا بالکل مطلب نہیں تھا میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں کہ ہماری کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ایک سیگمنٹ آف دی سوسائیٹی کو ایک سیگمنٹ آف دی سوسائیٹی کو بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارا جو ایک ہمارا رورل کلچر ہے ہمارا urban کلچر ہے ہماری ریلیجیس ڈائیورسٹی ہے ہماری اتنک ڈائیورسٹی ہے اس ڈائیورسٹی کو ہمیں اپنے لیے ایک اچھی خوبصورتی چیز نکلنی چاہیے نہ کہ اس سے ڈیویزن ہو اگر ہمیں ہر سال اس عورت مارچ کو میرا میری سجیشن ہوگی توبا کو جو کس پہ کام کرتے ہیں خواتین کی پبلک ہیرنگ کریں خواتین کی پبلک ہیرنگ کریں what they want to see in these marches from all segments of the society اور میں نے خود لامز میں چھ سال جب پولیٹکس پڑھائی ہے اس کے اندر جو سٹرکٹرال پیٹریارکی ہے اس میں جو فیمنزم کی پولیٹکس ہے اس کو بہت بھرپور طریقے سے تو مجھے I know the underlying issues the structural issues جو پیٹریارکل سسٹم کے اندر exist کرتے ہیں اور ہمیں ان کو address کرنے کی ضرورت ہے but this was just a suggestion on a positive side that you know ہمیں کہاں پہ جو ہے وہ freedom of speech ہماری جب کسی بھی ایک segment of society کو hurt کرنا شروع کر دے maybe if today we take a step back tomorrow we will get two more steps to go ahead مگر اگر ہم اس وقت offensive پہ آتے ہیں تو شاید وہ ہماری movement کو hurt زیادہ کرتا ہے بجائے اس کے support کرنے کے so we need to in that sense take everyone together right right thank you thank you for explaining Malika بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ reserve seats کی اوپر وہ ہمارے بس آپ کو پتہ نا ہمارے ہاں جو میڈیا نے ایسے stereotypes feed کر دی ہیں ہوئے نا تو اب وہ لوگوں کے comments بھی وہ یہی آ رہے ہیں کہ جی reserve seats نہیں ہونی چاہیے یہ کیوں ہیں یہ کیسے ہوتی ہے لیک تو آپ کیا کیا اس کے اوپر کہنا ہے reserve seats کے بارے دیکھیں جی رضا بالکل important اہم سوال ہے دیکھیں reserve seats کو ہم وہ اپنے موزے وہ وجود میں آئی ہی کیوں reserve seats پاکستان کے آئین کے مطابق پارلیمان کے اندر representation جو ہے وہ کیوں آئی خواتین کی through reserve seats because پاکستانی politics کے اندر جو خواتین کا election تھا direct اس کے اندر خواتین کے پاس space نہیں تھی party tickets کی allocation کے مسائل تھے اور مرد حضرات نے سیاستدانوں نے مردوں نے یہ شاید ان کی understanding تھی اور assume کر لیا تھا کہ جو directly elected seats ہیں اس کے اوپر خواتین کو tickets نہیں دینی چاہیے تو اگر خواتین diet elections کے اوپر election لڑکے نہیں آئیں گی پارلیمان کے اندر اور ہم یہ positive discrimination جس کو کہتے ہیں نہیں کریں گے اور خواتین کو ایک specific quota کے اوپر پارلیمان کے اندر لے کر نہیں آئیں گے تو آپ کی پارلیمان will be led by upper middle class affluent men who probably went to اجسن آپ کی پارلیمان کے اندر representation خواتین کی ہوگی ہی نہیں تو اس imbalance کو جو exist کرتا تھا پارلیمان کے اندر اس کو correct کرنے کے لیے خواتین کو reserve seats کے پر لے گیا اور اس کی اشد ضرورت ہے اور اس کو تب تک رہنا چاہیے جب تک ہم اپنے party ticketing system allocation system system کو tickets کے party کے internal structures کو ٹھیک نہیں کرتے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پارلیمان ہو اور اس کے اندر پاکستان کی خواتین کی representation نہ ہو تو دیگر ممالک میں ہوتا ہے جہاں جہاں خواتین ڈائیٹ elections نہیں لڑتی پارلیمان کے اندر positive discrimination کی طرف خواتین آتی ہیں تو یہ اس کا بنیادی مقصد ہے لیکن یہ جو بھی خواتین reserve seats پہ آتی ہیں different political parties کے اندر میری یہ تجویز ہے کہ اس کے لیے ساری political parties کو ایک criteria establish کرنا چاہیے ایک transparent system ہونا چاہیے جس کے تو خواتین آئیں اور ان کے انٹرویوز ہوں ان کو identify کیا جائے تاکہ جو public ایک large ہے وہ یہ کسی طرح feel نہ کریں کہ کسی قسم کے nepotism سے favoritism سے یہی allegation ہے حالانکہ جتنی بھی خواتین آئی ہیں پارلیمان کے اندر ساری پڑی لکھی ہیں ساری خواتین کی achievements ہیں اپنی فیلڈ کے اندر وہ established نمائع کردار ادا کر چکی ہے تو وہ پارلیمان کے اندر بہترین قانون سازی بھی کر رہی ہیں ہماری تو parliamentary secretaries جتنی federal level پہ ہیں about seventeen خواتین ہیں آج پاکستان کی پارلیمان کو وزیروں کی غیر حاضری میں خواتین چلا رہی ہیں ساری قانون سازی سارے سوالوں کے جواب خواتین دے رہی ہیں تو یہ تو بڑا اہم کردار ہے تو اس پہ طریقہ کیا ہے لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک اہم بیلنس کو correct کرنے کی ضرورت ہے اس کے لئے لے کر آئے اس کو رہنا چاہیے جب تک ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے ایک اور بات میں صرف کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح میری کالیگز نے ایڈنٹیفائی کیا کہ جب پارلیمان کے اندر خواتین کا اہستحصال ہے خواتین کی کردار کشی ہے سیاست کے اندر اور جس طریقے سے ہے اس کو end کرنے کی بہت ضرورت ہے لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو خواتین strong headed نہیں ہوتی یا جو feel کرتی ہیں کہ یہ ایک بڑا explosive اور بڑا expose کرنے والا کلچر ہے پارلیمنٹ کا جس کے اندر کردار کشی ہوتی ہے وہ کونٹک سے فٹ آف ہو جاتی ہیں تو ہم سب کو ایک بائی پارٹیزائن اپروچ اپنانی چاہیے اور کوئی کوڈ مرتب کرنا چاہیے جس کے اندر کوئی بھی ممبران پارلیمنٹ خواہو مل ہو یا فیمیل ہو اپنی قدیش کی طرف اس قسم کی statements نہ پاس کریں جن سے ان کی کردار کشی ہو یا ان کا استحصال ہو بکہ اگر پارلیمان کے اندر بھی آپ خواتین کو ریسپیکٹ گیارنٹی نہیں کر سکتے تو پاکستان کی کسی بھی انسٹیوشن کے اندر آپ خواتین کو ان کی ریسپیکٹ ہم بات سکتے ہم بھی بات کریں تو اس کی بھی بہت ضرورت ہے ٹھیک بالکل میں آخری شرمیلا کو دوں گا ان کو جانا بھی ہے اور ہم وائنڈ اپ بھی کریں گے ہمارا ٹائم بھی پورا ہو گیا شرمیلا آپ اپنا آخری کومنٹ دیجئے پلیز ریزا ایک تو آج کا آپ کا ٹاپک بہت اچھا تھا میں مین سٹریم میڈیا میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم وہی بکرینگ اور وہی اپس کے چھگروں کی ایک سلسلہ جاری رہت ہے پر اہتے کہ جو آپ نے اس طور پر پای پینل دیسکس کی ہے میں دیکھئے جس طریق سے مالکہ نے کہا کہ ہمیں اس چیز کو ایکسپ کرنا پڑے گا کہ ومنہ ہمیں انتقلی بھی رہے جائے تو ہمیں کم پاسشونت جس طریقہ اور لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی ریزارف سیٹ کی آپ نے بات کی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو ابجیکشن اٹھاتے ہیں who are so threatened by the work that these women are doing اگر آپ پارلیمان کے بزنس اٹھا کے دیکھ لیں over the last 10 years تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنا بزنس یہ خواتین جو ریزارف سیٹ کے اوپر ہیں وہ لے کر آتی ہیں ہاؤس میں اگر آپ اس کا موازنہ بھی کر لیں تو آپ کو پسنٹیج میں بڑا غاز ڈیفرنز رہے گا خواتین شاید 60-70% کام خواتین کا ہے اور 30-40% کام مرد حضرات کا ہے so i think کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ what is the value they are adding to the parliament اور یہ ایک وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں خواتین کو مزید ریپریزنٹیشن دینی پڑے گی and i think it's time in future there will be you know the parties will be compelled کہ خواتین کو کابینہ کا بھی حصہ بنائیں ان کو پارٹی ہائیار کی کا بھی حصہ بنائیں ابھی تو ہم نے بہت جگہاں دیکھا ہے انہیں خواتین ونگز ہیں یوت ونگز ہیں جو mother wings ہوتی ہیں آپ نے دیکھا کہ روایتی طور پر مردوں کو اس میں جو positions ہیں وہ دی گئی ہیں لیکن i think as more and more people are becoming political savvy in our country as more and more people are expecting judging and now voting for the right people for the right job i think parties they will have to take heed to this they will have to change the policies ایک جو چیز میں نے دیکھی ہے کہ اب جو یہ کانون کے اندر ہے election laws کے اندر کے 11% آپ نے خواتین کو بھی ٹکٹس دینے ہیں جنرل سیٹ کے میں نے یہ دیکھا ہے بچاری خواتین کو وہ سیٹے دی جاتی ہیں جن کو ان کو پتا ہے کہ یہ ہارنا ہے the losing سیٹس winning سیٹ نہیں دیتے مردوں کو وہ روایتی طور پر وہ سیٹے دیتے ہیں کہ یہ ہاں سے تو سیٹ پکی پکی ہے لیکن عورتوں کو دیتا چاہیے سیٹ ہارنی تو یہ عورتوں کو دیرو چلو یہ خانہ پوری ہوگی یہ خانہ پوری بند ہونے پڑے گی اور we will have to support these women لیکن election لڑنا آسان نہیں ہے even as far as finances are concerned political parties will have to come forward and fund these elections and help these women come forward because they were at a lot of value not only in the parliament but also in the political parties بالکل thank you شیرمیلہ بہت اچھا آپ نے conclusion دیا میں ملکہ آپ کا بہت سکریہ داکھا آپ کی بھی بھی اور آپ بھی شیرمیلہ انہوں کے آپ کو گھر پہ بھی اٹینڈ کرنی ہو کیے آپ اٹینڈ کرنی ہو کیے آپ اٹینڈ کیوں آپ اٹینڈ کیوں My son is calling me I know بہت سارے کومنٹs اور questions آپ کی بہت حریثیں ہو رہی ہیں آپ کی بھی ملکہ اور میرے خواہد سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی بار انہوں نے دیکھا ہے کہ politicians آپ نے بڑایاں نہیں کر رہے اور انظام پر اکشی نہیں کر رہے تو ہم یہی چاہتے کہ اس طرح کا ایک سیٹر جو ہے اس کو فروغ دیا جائے جہاں پہ مشیوس کی بات کریں ذاتیات پہ نہ کریں ذاتی حملے نہ کریں اسی کے ساتھ آج کے لئے خدا حافظ اور انشاءاللہ دوبارہ اکتر ملکہ جائے بہت سارے